پتہ لگا دو دن کے بعد کی امریکن چنوک ہیلیکاپٹرز پاکستان کے ائر سپیس میں گھوم رہے ہیں اچھی کے اندر اڑتے ہوئے وہ تو نظر آئے کیونکہ چپنے والی چیز تو ہے نہیں اتنے بڑے بڑے ہیلیکاپٹرز ہوتے ہیں کہاں پہ چپائیں گے آپ تھوک کے چاٹنے کو ہمارے انگلیش میں یوٹرن کہتے ہیں تو عمران خان صاحب نے بہت بار ایسا کی آئے کہ انہوں نے کوئی بات کی ہے اس کے بعد اس بات سے وہ بالکل مکر گیا مگر کمبخت کمبخت امریکہ ابھی تک پاکستان کی سواسس کو پاکستان کے رول کو پاکستان کے کردار کو سرا نہیں رہا ہے کبھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب فون کا انتظار کر رہے ہیں کہتے بھی ہیں کہ بھئی میں تو کب سے انتظار کر رہوں امریکہ صاحب بادر absolutely not یہ دو شبد ہیں جو ہر سمیں پاکستان کے اتیاس میں گونجیں گے اور دنیا ہر سمیں جب یہ سنے گی تو ہسے گی کہ absolutely not تھا یا absolutely yes تھا عمران خان نے ویدیشی میڈیا کے سامنے بولا کہ ہم tolerate نہیں کریں گے ہم بالکل بھی tolerate نہیں کریں گے کہ امریکن بیسز ہمارے سوائل پہ ہماری زمین پہ امریکی اڈے ہوں ہم ان کو ہوائی مارگ نہیں دیں گے ہم ان کو زمینی مارگ نہیں دیں گے etc etc یہ بہت خوبصورتی سے عمران خان نے بیان کرا مہید یوسف ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آف پاکستان نے بھی یہی باتیں بیان کری اور سب لوگوں نے شیخ رشید ہو گئے یا شایع محمود خریشی جو ان کے فورن افیز منسٹر ہیں سب لوگوں نے ایک ہی گانا گیا اور اچانک کیا پتا لگتا ہے چار پانچ دن پہلے اچانک ایک بریکنگ نیوز آتی ہے کہ ہزاروں در ہزاروں امریکی سینک اسلام آباد میں پھر کچھ گھنٹے کے بعد صاحب لاہور میں پھر کچھ گھنٹے کے بعد صاحب یہ تو کراچی میں بھی ہے پھر پتا لگا دو دن کے بعد کہ امریکن چینوک ہیلیکاپٹرز پاکستان کے ائر سپیس میں گھوم رہے ہیں بگر کمبخت کمبخت امریکہ ابھی تک پاکستان کی ساوستس کو پاکستان کے رول کو پاکستان کے کردار کو سرا نہیں رہا ہے کبھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عمران خان صاحب فون کا انتظار کر رہے ہیں کہتے بھی ہیں کہ بھئی میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں امریکہ صاحب بادر کا فون ہی نہیں آ رہا کبھی مہد یوسف صاحب ہوں جو سپیشل اسسٹنٹ ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ابھی تک امریکہ کا فون نہیں آیا انتظار کی گھڑیاں ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں لیکن امریکہ بھی ابھی تک پاکستان کے کردار کو سرحا نہیں رہا ہے اور اس طرح سے ویلیو نہیں کر رہا ہے پاکستان کے اندر امریکن فوجیوں کی اور امریکن ہیلیکاپٹرز کی کراچی کے اندر اڑتے ہوئے وہ تو نظر آئے کیونکہ چھپنے والی چیز تو ہے نہیں اتنے بڑے بڑے ہیلیکاپٹرز ہوتے ہیں کہاں پہ چھپائیں گے آپ اس کو تو وہ ہمیں نظر آئے ہمیں پرسنلی آج اسلام آباد میں دیکھا کراچی میں اڑتے ہوئے میں تین چار یا پانچ ہیلیکاپٹرز جو ہیں ان کی ویڈیوز آپ لوگ دیکھ چکے ہیں اور اسلام آباد ائرپورٹ پہ ان کے جو لوگ ہیں کوئی نمبر بتاتا ہے کوئی کہتے ہیں دو سوئے کوئی کہتے ہیں چار سوئے کوئی کہتے ہیں چیز سوئے یہ لوگ آئے ہیں ایبسلوٹلی ناٹ والے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مطلب ان کے یوتیاز بھی اور ان کے پارٹی کے لوگوں کو دیکھیں جی امریکہ کو کیسے انکار کر دیا علاقے امریکہ کو ہماری ہسٹری رہی ہے کہ ہم شاید ہی کوئی ایسا ہمارا لیڈر آیا ہو جنہوں نے واقعی میں کہا ہو کہ ایبسلوٹلی ناٹ شاید ہی کسی نے کہا ہو بوٹو صاحب جیسے نیڈر لیڈر تھے آئے ہیں لیکن بہت کم مجھے لگتا ہے کہ ہسٹری ہماری رہی ہے کہ ان کو ہم نے نا کی ہو کیونکہ جب وہ کہہ رہتے ہیں کہ یس تو پھر ہم کہتے ہیں یس مطلب دیاریز نو ادر آپشن کہ ہم یس کے علاوہ نو کر دیں تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے خان صاحب اور اس کی یوتیا گروپ آف کمپنیز یہ بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم تو یہ نہیں دیں گے ہم وہ نہیں دیں گے ہم فلا نہیں دیں گے کہتے ہیں وہ تو کسی کو یہ بھی ٹرنٹ چلا تھا کہ وہ تو کسی کو ایک بسکٹ نہیں دیتا تو اڈا کیا دے دے گا بیٹا بسکٹ نہیں مانگ رہے تھے وہ جو چیز مانگ رہے تھے وہ لے کے دے دیتے ہیں بسکٹس ان کے پاس اپنے بہت سارے ہیں افغانستان میں بھی پتہ نہیں کارٹن کے کارٹن وہ لوگ چوڑ کے آئے ہوئے ہیں پانی کی بہت ساری بوٹلز ہیں اور بہت سارے بہت سارے جہاز چوڑ کے آگئے ہیں یار تو مطلب بسکٹ کی کیا وہ ہے احسیت ہے تو یہ والی چیز جو ہمیں بتائی جا رہی تھی کہ ایسا نہیں ہے اور یہ والی کہانی کہ یار وہ لوگ یہاں پہ آکے رکیں گے مجھے کوئی ایک بات بتا دے دوہا قطر سب سے بڑا ہٹکوارٹر ہے اس ریجن کا ہٹکوارٹر جو ہے وہ ہے قطر میں ناٹو اینڈ امریکن فورسز کے لیے ہندوستان کے ساتھ بھی ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں وہ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں اگر کوئی بہت ہی آخری آئی بھی تھی اول تو اگر انہوں نے وہاں سے ویڈراؤ کیا افغانستان سے تو بجائے اس طرف آنے کے کیونکہ افغانستان کے ہم اسٹ والی سائٹ پہ رہتے ہیں ہمارا ملک ہے اور دوہا قطر جو ہے وہ دوسرے تقریبا ساؤت اس کی طرف بنتا ہے ساؤت اسٹ کی طرف ساؤت ویسٹ کی طرف بنتا ہے تو شاید وہ زیادہ ایزی تھا وہاں پہ جانا بجائے پاکستان آنے کا تو ٹہننے کا تو یہ والی کہانی جو ہمیں سنائی جا رہی ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں وہ کوئی بیس پچیس دنوں کے مہمار ہیں مجھے یہ نہیں سمجھا رہی تھی کہ یار وہ جہاز ان کا اڑا تو ان کو کیا مطلب فرق پڑتا ہے کہ وہ یا کہ اسلام آباد یہ ارپورٹ پہ اترے یا پھر کراچی ارپورٹ پہ اترے کیوں لیکن ہمارے ایسیلوٹی ناٹ والے عمران خان صاحب جو ہیں نئے پاکستان کے مہمار جو ڈسٹروئے کر رہے ہیں پورے پاکستان پرانے پاکستان کو انہوں نے پورا ڈس ملٹ کر دیا ہے لوگوں کو لٹھا کے رکھا ہوا ہے رولا کے رکھا ہے اب بلکہ رولا کے چیخیں مار رہے ہیں لوگ ان کی پولیسیز کی وجہ سے خان صاحب نے کہا تھا ایسیلوٹلی ناٹ کہ ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے ملیٹری بیسس نہیں دیں گے امریکہ کو لیکن وہ ایسیلوٹلی ناٹ نہیں کہہ رہے تھے نوٹ کہہ رہے تھے تو اسی وجہ سے جیسے ہی ان کو نوٹ ملے یا نوٹ دکھائے گئے یا کہا گیا کہ یہ نوٹ ہم آپ کو دے دیں گے اس کے ساتھ ہی ہماری پرائم منسٹر نے جو ہے وہ اجازت دے دی اور امریکہ سے کہ جو یعنی فوجی تھے افغانستان میں بہت سارے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ سب پاکستان میں آئے تین ساڑھے تین ہزار کے قریب ابھی تک جو فگر ہمیں ملی ہے اور آپ کو اسی طرح سے ان کے ہیلیکوپٹرز اور یہ سب کراچی میں لاہور میں اسلام آباد میں اڑتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور ہم ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں اور امریکہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ جیسے ہی ہمیں ڈالر دکھاتا ہے ہم ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو بلکل ہم نے ان کے لوگوں کو یہاں پہ رکھا ہے اور تھوک کے چاٹنے کو ہمارے انگلیش میں یوٹن کہتے ہیں تو عمران خان صاحب نے بہت بار ایسا کی آئے کہ انہوں نے کوئی بات کی ہے اس کے بعد اس بات سے وہ بلکل مکر گیا جو بائیڈن صاحب کی کال تو عمران خان بڑی شدت کے ساتھ بہت ہی شدت کے ساتھ عمران خان صاحب جو بائیڈن کی کال کا ویٹ کر رہے ہیں اور وہ مطلب جو بائیڈن صاحب جو ہے یوئس پریزیڈنٹ وہ عمران خان صاحب کو کال کر لیں تو یہ ویسے باتیں نہیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی پتہ نہیں عمران خان صاحب کی شاید انسلٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور چیزیں کرنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ حقیقت یہی ہے کہ جو بائیڈنس کال جو اس کو وہ نہیں کر رہے ہیں تو اس وقت اس کال کی اہمیت مزید بڑھ گئی جو چار چیزیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جو پاکستان میں پاکستان کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں لیکن یہ چار بڑی چیزیں ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ایکانومی اور ایف ایٹی اپ یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں تو اگر یہ چیز اگر پاکستان کو عمران خان پرائی منسٹر پاکستان کو کال آتی ہے امریکن پریزیڈنٹ کی تو پھر شاید کوئی سکھ کا سانس لے سکتے ہیں اور اسی لئے یہ مطلب بہت زیادہ مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یار وہ جسٹ ہیلو کر دیں کہ ہیلو مسٹر خان یہ بھی بہت ہوگا لیکن وہ کر لیں لیکن کیا کریں جو بارڈن صاحب نے بھی قسم کائی بھی ہے کہ میں نے دنیا کے ہر ملک کے پرائی منسٹر کو اور پریزیڈنٹ سے بات میں نے کرنی ہے لیکن اگر نہیں کرنی تو پرائی منسٹر پاکستان مسٹر امران خان نیازی سے میں نے بات نہیں کرنی فیلال کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے تو پوری کوشش پورا زور لگا ہوا ہے فورن منسٹری بھی پرسنل کپیسٹی میں ان کے بڑے تعلقات ہیں موید یوسف اور اس کے علاوہ آئی سائی چیف ہمارے فیز امید صاحب پرسنل وزٹ پرسنل نہیں انہوں نے وزٹ کیا انہوں نے بھی شاید کوئی ٹرائی شائع ماری ہے کہ کوئی یار ناک شاک کر لے اور جو جو بارڈن صاحب ہیں وائٹ ہاؤس کا وہ دروازہ کول ہے کہتے ہیں چلو تسی جاؤ میں کرنا ہے کول تو انہوں نے ان سب نے کوشش کی لیکن اس طرف سے کوئی گرین سگنل ہمیں نہیں ملا اب افغانستان سے جانے کے بعد ایشو یہ ہے کہ ان کی وہ والی ویکنس جو ہمیں ویکنس لگ رہی تھی کہ مطلب دی آر سٹیل ان افغانستان دی آر ویٹنگ ان دی آر سٹیئنگ اوور دی آر ان افغانستان تو پاکستان کے اوپر ان کی ڈیپنڈنسی ہوگی وہ چیز بھی ختم ہو گئی مہا طالبان نے ٹیک آر کر دیا امریکنز کے ساتھ ان کے جو چیزیں تھی میرے خیال وہ کافیت تک سوٹ آؤٹ ہو چکی ہیں ریکنیشن ہے ان کا وہ کرنا ہے نہیں کرنا وہ پھر میرے خیال ہر ملکی ایک پرسنل وہ ہے لائک اور ڈس لائک کی بات ہے میں یہی کہوں گا کہ کون کون کرتا ہے ان کی حکومت کو کون کون نہیں کرتا حکومت جب بنے گی ابھی بنی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کے سامنے شیشے میں نظر آ رہی ہیں کہ یار اب کروں تو کیا کروں مطلب پسے ہوئے ہیں ویسے تو مطلب ان کی ہم تین سالوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ میں کہتا ہوں تو یہ ساری چیزیں یہ جو فوجیوں کو مطلب بغیر کسی اس کے وہ کہہ رہے تھے یار اچھا ہے اگر وہ یہاں پہ آجے ہو سکتا ہے کہ پھر جو بیڈن صاحب کہہ کہ ہو بھائی سڑے بندے آئے نہیں انہوں نے ذرا خیال شال سپیشل دیان رکھی انہوں نے ٹھیک ہے پورے اسلامباد کے ہوتیلز اور مطلب جی بکنگ نہیں ہوگی ایک مہینے کے لئے تو فلان نہیں ہوگا مطلب دو تین فائی سٹار ہیں اسلامباد میں اس کے علاوہ تری سٹار ریسٹرون فور سٹار جو ہوتیل سوری وہ ہیں ویسے اس کے علاوہ پھر گست آوسز ہیں بہت سارے تقریباً کوئی دو ڈائی سو سے بھی شاید زیادہ مطلب یہ سارے جو نمبر ہیں میں آپ کو صرف اسلامباد کی بتا رہا